اسم کے سب سے مشہور سپس الار اور مغلوں کے خلاف سرائی گھاٹ کا یود یودو چار سو سال پرانا ہے لیکن اس کی للکار اسم کی وادیوں میں آج بھی گونچتی ہے لچت بورفکن کی اسی ویر گاتھا کو جلد ہی سنہرے پردے پر اختارا جائے گا ہمارے سمواداتا وشال بیرسٹو نے فلم کے نرماتہ نیرد سنگھ سے خاص بات کی لچت بورفکن کی کہانی پوری دنیا کو سنانے کے لیے ایک فلم بنائی جارہی ہے اور جو فلم بنا رہے ہیں ان کا نام ہے نیرد سنگھ نیرد یہ بتائیے کہ یہ سبجکٹ آپ کو کتنا ایکسائٹ کرتا ہے کہ آپ اس پر فلم بنانے کیا آپ نے سوچ لیے ہمارے دیش میں بہت سے ایسے ہیروز ہیں جن کے بارے میں دیش کو پتا ہی نہیں ہے یا پھر وہ ریجنلی ہی پاپلر ہیں جیسے ان میں سے ایک ہے لچت بورفکن ان کی جو اچیبمنٹ ہے انہوں نے جو بیٹل آف سرائی گھاٹ ہے وہ ایک impossible سا بیٹل تھا جو انہوں نے جیتی تھی اورنگ جیب کی آرمی کے اگینسٹ وہ جسے میں شیواجی ہوتے تھے ان کے کنٹیمپریری تھے وہ تو مہراشتر میں شیواجی تھے اور نورت اسٹ میں لچت بورفکن تھے جس کے ویعے سے مغل کبھی بھی نورت اسٹ پر کبجہ نہیں کر پائے اچھا نیرد جیے بتائیے سولہ سو اکتر میں بیٹل آف سرائی گھاٹ لڑا گیا اس سولہ سو اکتر کی لڑائی کو آپ کو سرحرے پر اتارنا ہے کتنا چیلنجنگ ٹاسک ہوگا یہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہوگا بہت زیادہ ہوگا بہت زیادہ ہے بہت سکیل ہے تو ابھی تو ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو چیزوں کو فیکشلی کریکٹ کیا جائے اور یہ کیا جائے اور کہانی میں جو ہارٹ این سول آلڈی ہے تو تو گیٹ دماغی کے جو ریسرچ ہیں اور جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو پکا کیا جائے درشک کب تک انتظار کریں سنہرے پردے پر اس کو دیکھنے کے کوئی ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہے نہیں ایسا کچھ ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا ہے یہ ایک ایک مہٹر آف پرائیڈ ہے تو تل ہیس سٹوڑی بہت یہ ایک مہٹر آف ریسپانسیبیلٹی بھی ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے جو اسیمیز پیپل ہیں جو لوگ ہیں وہ بہت ایموشنلی اٹیسٹ ہیں ان سے تو یہ بہت بہت بہتی ریسپانسیبیلٹی بھی ہے تو we are trying our level best کیوں نہ ہو ہم سب ہی بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور جتنا بڑا چیلنج ہے اتنا ہی بڑا اس سے پہ سالار کا نام ہے جس نے مگلوں کے دات کھٹے کر دیئے اپنی ٹکڑی بر فوج کے ساتھ کیمرا مین بنسی ڈوگرہ کے ساتھ نیوشال بیریسٹو لیڈی نیوز ڈلی بھارت اور آسٹریلہ کے بیچ رشتوں کو اور مضبوط کرنے